دوستو میں راشی زہیر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا شاروخ خان کے بیٹے کی مشکلے اور شاروخ خان کی مشکلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ان کے بیٹے کی زمانت پھر بیس تاریت تک کلی ملتوی کر دی گئی ہے یعنی کہ اگلی سنوائی کو ان کی زمانت پر فیصلہ ہوگا آج جو ممبئی کوٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد یعنی کہ بدوار کو اگلے بدوار کو اس بارے میں اپر جو عدالتیں ہوں گی وہ فیصلہ لیں گی کہ آریان خان کو زمانت دی جائے یا نہیں اس سے ایک لمبی بحث شروع ہو جاتی ہے اور دورنگا وہوار بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح سے شاروخ خان یا اس کے بیٹے کو ایک ایسے جرم کے اندر اتنے سمیں تک جیل میں رکھا جارہا جبکہ کانون کے اندر پراؤدھان یہ ہے کہ اگر کسی کے دوست کے پاس سے کوئی ڈرکس نکلا بھی ہے تو اس پرٹیکولر آدمی کو زمانت مل جائے یہ بات جانکار کہہ رہے ہیں میرے شبد نہیں ہے انڈی ٹی وی کی خبر سے شروعات کروں گا اور جو جو لوگ کہہ رہے ہیں اس بارے میں جو دورنگا وہوار ہو رہا ہے ایک طرف تو منطری کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے باقاعدہ نوٹس شپکائے جا رہے تھے اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ شاروخ خان کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو لمبے سمیں تک جیل میں رکھا جا رہا ہے اور اس کی زمانت کو ولم کیا جا رہا ہے یہ دورنگا وہوار لوگ بتا رہے ہیں کیا کیا بولنا ہے یہ پہلے سن لیجے خبر انڈی ٹی وی کی کروت شپ ڈرکس معاملہ آریان خان کو آج نہیں ملی زمانت کوٹ نے بیس اکتوبر تک رہا سرکشت فیصلہ کیا معاملہ ہے وہ بھی سن لیجے اور کیا بحث ہوئی ہے وہ بھی سن لیجے آریان خان کیس آر تھر روڈ جیل سپریٹنڈنڈ نتین وائی چال نے انڈی ٹی وی کو بتایا کہ سبھی کوارنٹائن پیریٹ کا پورا سبھی کا پورا ہو گیا کوویڈ ریپورٹ نگیٹیو آئی ہے اس لیے اب سب کو الگ الگ بیرک میں شفٹ کیا جائے گا کروش شپ ڈرکس معاملے میں شاروک خان کے بیٹے آریان خان وہ انے کی زمانت پر سیشن کوٹ میں فیصلہ بیس اکتوبر تک سرکشت رکھ لیا گیا ہے گرووار کو جب سنوائی شروع ہوئی یعنی کہ آج جب سنوائی ہوئی تو ابیوجن پکش کی اور سے اے ایس جی انیل سنگھ نے دلیلیں دیں کہ دوسری اور آریان کی اور سے ان کے وکیل امید دیسا ہو یہ سلمان خان نے بنایا تھا یہ وکیل بتایا گیا ہے امید دیسا ہی نے بحث میں حصہ لیا اے ایس جی جو این سی بی کی طرف سے وقالت کر رہے ہیں اے ایس جی نے کہا کہ ہم اس معاملے میں پوری چین اور کنیکشن پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں اب معاملہ پری لیمنیری سٹیج پر ہے آگے جا کر اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم اس اسٹیج پر انہیں زمانت نہ دی جائے یہ تو ہے سرکاری پکش دوسری سن لی جاہاں امید دیسا ہی نے کیا کہا آریان اس معاملے میں جو سہیوگ ہیں وہ کریں گے لیکن آپ ان کے ان کا عدکار نہیں چھین سکتے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اسے زمانت دی جانی چاہیے کوٹ نے فیلال بیس اکتوبر تک کے لیے فیصلہ سرکشت کر لیا ہے سب سے پہلے معاملے بدھوار کی بھی سنوائی پوری نہیں ہو سکی تھی بیرالیا لمبی انہوں نے پوری کی پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ کیا کیا ہوا اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ شارک خان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے ایکچولی معاملہ پہلے آپ سنجیو پالیوال انہوں نے ٹوٹ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے یہ آج تک سے جڑے تھے برانے ابھی کتابیں بھی لکھتے ہیں انہوں نے دوست کے پاس ڈرکس تھی واہ یہ کیسا قانون کیسا انصاف یہ لکھتے ہیں آریان کے پاس چونکہ آریان کے دوست کے پاس کچھ گرام نکلی ہے وہ تین ہزار کلو جو مندرہ ائرپورٹ پہ نکلی ہے اس میں تو کچھ پکڑا نہیں گیا اس کر تو اوپر کوئی میڈیا بتا نہیں رہی ہنگامہ نہیں کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ سنجیو پالیوال لکھتے ہیں اور کٹاکش بھی کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ڈرکس نہیں ہے آریان خان کے پاس بھی ڈرکس برامت ہوئی میرے میڈیکل میں بھی ڈرکس لینے نہیں آیا ہے لیکن میں ہاں مطلب میڈیکل جو ہوا ہے آریان خان کا جو چیک اپ ہوا ہے اس کے اندر بھی ڈرکس لینے کے بعد نہیں کہی گئی ہے لیکن میں اٹھارہ دن اس لیے گرفتار رہوں گا کیونکہ میرے دوست کے پاس ڈرکس تھی واہ یہ کانون کیسا ہے تو اس طرح کا کٹاکش ہے اب آپ کو میں ایک دو چیزیں اور سناتا ہوں اس کے بعد اپنی بات پہ ہوں گا کہ میں ایکچولی اس خبر کے پیچھے آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں کیا بتانا چاہتا ہوں دیکھیں وینوت کاپڑی انہوں نے لکھا بہت انپورٹنٹ بات کہ اڈانی کے مدرہ ائرپورٹ پر اکیس ہزار کرول ربی کی ڈرکس کس کے کہنے پر آئی ان سی بی کے پاس نہ یہ بتانے کی حیثیت ہے اور نہ ہمت لیکن آدھا گرام بھی ڈرگ برامت نہ ہونے کے باوجود آرین کو کس کے کہنے پر پرتالت کیا جا رہا ہے یہ سب جانتے ہیں تو یہ جو ہمارے نیا یالوں کے اندر بھی اس طرح کا جو ہستک چھیپ جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کہنے نہیں ہے اگر ایسا ہے تو وہ بہت غلط ہے دیکھ ایک بات میں اور سنانا چاہتا تو یہ الکہ لاما ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے یہ بھی ٹویٹر پہ بات کرتی ہے جس طرح کی کارروائی ہو رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سارے دیش میں نشے کا دھندہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ آئی ایم شارک خان کا بیٹا آرین خانی اکیلا چلا رہا ہے یہاں تک کی گجرات میں اڈانی پورٹ پر ملی پچیس ہزار سے تین ہزار کلو ہیروین بھی اسی نے منگوائی تھی موڈی جی اور ان کے مطر یوں ہی بدنام ہو رہا ہے یہ کٹاک شاہل کالاما کا بدائق بھی رہی ہیں پہلے کانگریس آئی کی نیتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے واقعی ٹی وی کے اوپر جو ہم خبریں دیکھتے ہیں تو اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو تین ہزار کلو ڈرگز تھی ہیروین تھی اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو سارا یہی ہے کہ شاہل شارک خان کا لڑکہ ہی سب کو سنچالت کر رہا ہے اور ان سی بی کا جو وکیل ہے اس نے اپنی دلیلیں بھی یہی دی ہیں کہ ہم اس کے اندر کھولنے والے ہیں چیٹ ملی ہے ارے بھائی اگر چیٹ ملی تو یہ گھر سے آپ اس کے چیٹ رکھ لیجے اس کے بکیل کا بھی کہنا یہی ہے کہ آپ چیٹ رکھ لیجے اور اس کو زمانت دے دیجئے لیکن ایک چھوٹے سے کیس میں جس میں ڈرگز برامت نہیں ہوئی ہے اس کے اندر لمبے لمبے سمیں تک شارک خان کو رکھا جا رہا ہے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس کے بیٹے کو رکھا جا رہا ہے جل اس کو پریشان کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اب دیکھئے یہ سمیر گو سوامیے لکھتے ہیں کہ گو دی میڈیا اسی طرح کا اسٹنٹ چلاتی ہے برابر چاہے مرکز کا معاملہ ہو وہ جو مولانا ساتھ کو لے کر کے دیپاک چھوٹے سے ہو چل رہے تھے آپ کو یاد ہوگا گلے پھاڑ رہے تھے اپنے چاہے میڈیا اسی طرح کا اسٹنٹ چلاتی ہے چاہے مرکز کا معاملہ ہو ڈرگز کا ہو اس کے نشانے پر مسلم کا مسئلہ ہونا انیوار رہے ہیں اگر مسلم ہے تو اس کا جو ہے نا پھر ایک دم باقاعدہ چلے گا ایک ٹرول چلے گا ٹرینڈ کیا جائے گا اپنے آپ کو اپنے آقا کے دشاہ نردیش کا بخوبی پالن کرنا ہے اسی طرح کے پتلکار یہ مینسٹی میڈیا پر کٹاکش ہے عام جنتہ اب اس بات کو سمجھنے لگی ہے تھوڑے دن اور انتظار گھنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکلنے میں یہ ایک ٹویٹر یوزر کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے اب آگے میں آپ کو ایک دو خبر اور بتانا چاہتا تھا انڈی ٹیو اس کے بارے میں کیا چھاپتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک دو انڈیپنڈنٹ پترکار ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے ایک اخبار انگریزی اس کو دیکھئے گا اس کے اندر لکھا ہے یہ رانہ یوب ہیں ایک پترکار بھی رہی ہیں انڈیپنڈنٹ ہیں گلوبل اوپینینز اس کے بارے میں بھی لکھا تھا انہوں نے کہ اوپینین اوپینین دی ہے تو سنس تو سسٹم آف جسٹیس بٹ ون میسیج فور انڈیا انڈیاز فالن لائن یہ اجے مشنا کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ کیا وہوار ہو رہا تھا اور شاروک خان کے بیٹے کے ساتھ کیا وہوار ہو رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے اشارہ دیا شاروک خان کے بیٹے کو شاید شاروک خان کے بیٹے ہونے کی سزا مل رہی ہے جو ان کے پاس درگز نہ ہونے کے باوجود نیچلی عدالت زمانتیں نہیں دیتی ہے اور لمبے سمیں تک ان کو جیل میں رکھ رہے ہیں اور وہاں جیل میں رکھا جا رہا ہے اس کو جہاں پر ایک ہارڈ کور مجرم ہوتے ہیں ہارڈ کور مجرموں کے ساتھ اس کو رکھا جا رہا ہے حالانکہ ہم اس کے کوئی وہ نہیں کرتے کہ اس کے وہ چھوڑ دینا چاہیے قانون اپنا کام کر رہا ہے لیکن جو لوگوں کی رائے ہیں انصاف کے بارے میں وہ بتایا جا رہا ہے اور شک بھی جتایا جاتا ہے کہ کون کون سے آقا ہیں جو انڈیا کو چلا رہے ہیں جو دیش کو چلا رہے ہیں اور جو دیش کی سستھاؤں کو چلا رہے ہیں ایک کیس میں کچھ اور ہوتا ہے مدرہ ائرپورٹ پر تین ہزار کلو افغانستان سے آئی ہوئی ہیروین اس کے بارے میں کوئی میڈیا بولنے کو تیار نہیں ہے جتنے دیش کے بڑے چینل ہیں کھول کر دیکھیں آؤں کتنی دیر انہوں نے کافریج کیا ہے آریان خان کو ایسا بتایا جا رہا ہے جیسے شاید ہو سکتا ہے یہ نارکوٹس کرائیم بیور ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بھی سمباب ہے شاروک خانے وہ تین ہزار کلو کی جو ہیروین اس سے کچھ کانٹیکٹ ہو حالکہ کس منطری کا نام اس میں آیا ہے یہ آپ جانتے ہیں ہم لمبی بات نہیں کر کے کہنا چاہتے ہیں آپ کو اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دورنگا بہوار ایسا ہو رہا ہے کہ شاروک خان کے بیٹے کے ساتھ کچھ اور اور باقی لوگوں کے ساتھ کچھ اور اس کی زمانت دور کر دی گئی ہے بیس تاریخ لگا دی گئی ہے دیکھنے بیس تاریخ میں کیا ہوتا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے آپ نے رائے کمنٹ باکس میں دیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہی ہے جائیں